تو دوستو مووی شروع ہوتی ہے بہت ہی سسپینس سین کو دکھاتے ہوئے کہ ایک کنٹینر جیسا ٹرک سرک سے گزر رہا ہے ہمیں یہ تو نہیں دکھایا جاتا کہ اس کے اندر کیا ہے لیکن اتنا ضرور جان پاتے ہیں کہ اس میں کوئی بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے بہت ساری سکیوٹی بیجی تھی ان فیکٹ یہ کنٹینر آرمی ہی کا تھا اور اس کے ساتھ سکیوٹی بھی ان کی ہوتی ہے اس روڈ پر ایک اور کار ہوتی ہے جس میں ایک نیولی میرٹ کپل ہوتا ہے ان لوگوں کی گاڑی پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے اور اس وجہ سے بہت بڑا بلوسٹ ہوتا ہے جس کنٹینر کو کافی دھیان سے اس ٹرک کے ساتھ باندھا گیا تھا وہ ہو گیا تھا الگ اور وہ کھل جاتے ہیں اس میں سے جو چیز باہر آتی ہے وہ ہم سم دیکھ کے حران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ کوئی اور چیز نہیں وہ جیتا جاگتا زومبی تھا یہ زومبی کچھ زیادہ ہی سٹرونگ اور فاسٹ لگ رہا تھا اور وہ بھائی نکلتے ہی کچھ نہیں دیکھتا وہ سارے سورجر کو مار ڈالتا ہے اب وہ ان سارے سورجر میں سے دو آدمیوں کو مارتا نہیں بلکہ انہیں بھی کٹ کے انفیکٹڈ کر دیتا ہے اب بن جاتے ہیں وہ دونوں بھی زومبی اب یہ تینوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں یہ زومبی ڈ نہیں تھے بلکہ یہ کافی اکل مند تھے اب یہ ایک پلین بناتے ہیں کہ ہم لاس ویگاس جائیں گے کیونکہ ان کا پلین تھا کہ یہ وہاں کے لوگوں کو بھی انفیکٹڈ کر کے اپنی پوری ایک آرمی بنائیں گے اور یہ تھے پوئی کے کچھ سٹارٹی سین اب ایکچل سٹوری تو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے لاس ویگاس کے جو سولجر کے ہیٹ تھے ان کا نام تھا سکوٹ اب جب زومبی نے ان کی کٹری پر اٹیک کر دیا تو یہ بہت کوشش کر رہے تھے زومبی کو ہرانے کی وہ ان زومبی کو مار بھی رہے تھے اور اپنے پورے گروپ کو آرڈر بھی دے رہے تھے کہ ان کو ہرانا چاہیے وانا یہ زومبی تو اتنے فاسٹ ہے یہ جلد ہم کو مار دیں گے لیکن اس دوران ان پیچارے کا ایک فیملی میمبر ہو جاتا ہے یہ زومبی اتنے خطرناک تھے کہ کوئی بھی ان سے بچ نہیں پا رہا تھا پورے کا پورا شہر زومبی کے پیٹ میں آ چکا تھا گورنمنٹ بہت کچھ کرتی ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتی تو وہ ایک آرڈر دیتی ہے کہ پوری سٹی میں لوگ لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے یہ لوگ ڈاؤن اس لیے لگایا گیا تھا تاکہ زومبی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے اور ان کا سامنا ہی نہ ہو کسی انسان سے پورے سٹی کا محول بدل چکا تھا لوگوں کی جوب جا چکی تھی زومبی نے کافی تباہی مچائی ہوئی تھی دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سکورٹ جو پہلے آرمی میں ہوا کرتا تھا اب کسی ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے ایک دن ان کے ریسٹورنٹ میں ایک امیر گینگسٹر آتا ہے اور آگ سکورٹ سے باتیں کرنے لگتا ہے کہ تم جانتے ہو گورنمنٹ نے پہلے ہی ہر جگہ لوگ ڈاؤن لگایا ہوا ہے اور گورنمنٹ وہ زومبی والے علاقے کو بھی بلاؤسٹ کرنے والی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس کی ضروری چیزیں ہیں وہ ان کو مچھا دی جائے گی لیکن تم نے میرا نام تو سنا ہی ہوگا میں ایک بہت بڑا کسینوں چلاتا ہوں اور اس میں میرے 200 ملین ڈالر ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسینوں میں اتنی زیادہ پیسے رکھنا یا اتنی زیادہ ڈی کورنمنٹ سے اس چیز کی ہلپ نہیں لے سکتا تھا اس لیے وہ طریقے ڈونڈ رہا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے پیسے سیف کر سکے تاکہ وہ من بلاؤسٹ میں زائع نہ ہو جائے تو وہ سکورٹ کو اوفر کرتا ہے کہ تم میرے لیے میرے کسینوں سے وہ پیسے لا دو تو میں تمہیں 50 ملین دوں گا سکورٹ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا وہ پہلے انٹرسٹڈ نہیں تھا یہ کام کرنے میں لیکن جب وہ سوچتا ہے کہ 50 ملین میری زندگی بدل سکتے ہیں تو وہ تیار ہو جاتا ہے یہ کام کرنے کے لیے اور تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس 36 آور ہے یہ کام کرنے کے لیے یعنی ایک اور آدھا دن اس سے پہلے پہلے تمہیں وہ پیسے مجھ تک لانے ہوگے چاہے جیسے بھی اور جتنے برزی لوگوں کو اپنے ٹیم میں ایڈ کرو اب وہ کو گینگسٹر سکورٹ کو کچھ میپ دیتا ہے جو کہ اسی کو سینوں کے تھی وہ اسے سارا کچھ سمجھا دیتا ہے سکورٹ کی ایک بیٹی بھی تھی جو کہ ایک سوشل ورکر تھی اب اس کے شہر کے باہر ایک رفیوجنگ کیپ ہوتا ہے جہاں پر کافی مسومہ گریم لوگ رہتے تھے انہی میں سے ایک لڑکی تھی جس کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں اب سکورٹ کے بیٹی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے لاس ویگا سے کچ پیسے چاہیے اس کے لیے مجھے شہر کے اندر جانا ہوگا اور میں وعدہ کرتی ہوں میں پیسے لے کر آ جاؤں گی باہر تو سکورٹ کی بیٹی کہتی ہے نہیں آپ جانتی ہے لوگ ڈان لگا ہوا ہے اور شہر کے حالات کیسے ہیں تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر مجھے پیسے مل جائیں گے تو مجھے یہاں رفیوجی کیم میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی میں واپس چلی جاؤں گی تو سکورٹ کی بیٹی کہتی ہے آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں سب ٹھیک ہو جائے گ ہم دیکھتے کہ سکورٹ کی بیٹی کافی سیڈ رہتی تھی اور یاد ہے مووی کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا تھا سکورٹ نے اپنا ایک فیملی میمبر کو دیا تھا اور وہ تھی اس کی وائف جو کہ زنبی بن چکی تھی اور آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی اور کافی خطرناک بھی تھی اس لیے اسے ماننا پڑا اور سکورٹ نے ہی اسے مارا تھا اس لیے سکورٹ کی بیٹی بھی ڈپریسٹ رہتی تھی اس کے بعد سکورٹ کال کرتا ہے گینگسٹر کو اور کہتا ہے کہ میں اس نشن کے لیے ری� ہوں لیکن مجھے اپنی ایک ٹیم بنانی ہوگی تو وہ اپنی ٹیم میں پانچ لوگوں کو رکھتا ہے دو لڑکیاں اور تین لڑکے جن میں سے ایک لڑکی پائلٹ ہوتی ہے اور ایک لڑکا ایسا ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کے لوگ کو پھول سکتا ہے اور ایک لڑکا بہت اچھا شوٹر تھا اور ان تینوں کے علاوہ بھی ایک لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں یعنی ٹوٹل پانچ لوگ سکورٹ ان کو کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے تم لوگوں کو پیسے دوں گا لیکن تم لوگ کر اس گینگسٹر کے پاس جاتے ہیں وہ گینگسٹر کہتا ہے اس میں انٹر ہونے سے پہلے ظاہر سی بات ہے تمہیں وگاس میں انٹر ہونا پڑے گا لیکن اب وہاں بہت سارے زومی ہے اور تمہیں سب سے پہلے ان زومی کو ہرانا ہوگا اور انہیں مارتے ہوئے تم لوگ آگے بڑھو گے کسینوں کی طرف کسینوں پہنچے ہی وہ لڑکی جو پائلٹ تھی وہ انتظار کرے گی کسینوں کی چھت پر سب کا اور وہ آدمی جو لوگ کھول سکتا ہے وہ آدمی نیچے لوگ کھولے گا اور پی ہیلیکوپٹر کے ذریعے سب مل کر بھاگ سکے وہ گینگسٹر ان کے ساتھ اپنا اسسٹنٹ بھی بیٹھتا ہے ان پہ نظر رکھنے کے لیے پھر سکوٹ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹی مجھے تمہاری کچھ ہیلپ چاہیے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ڈیڈ آئی ویل ہیلپ یو لیکن سکوٹ اپنی بیٹی سے کہتا ہے تم مگاس کے اندر نہیں جاؤگی کیونکہ وہاں بہت خطر ہے لیکن اسی دوران سکوٹ کی بیٹی کو پتا چلتا ہے وہی رفیوجی کیمپ والی لڑکی مگاس مطلب سٹی کے اندر جا چکی ہے اور وہ شہر کے بارے میں اتنا جانتی بھی نہیں تو اس کی جان کو خطر ہے تو وہ لڑکی اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے پلیز مجھے اندر جانے دیں وہاں پر کسی کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے پہلے تو سکوٹ اسے منع کرتا ہے پھر کہتا ہے ٹھیک ہے تم آ سکتی ہو لیکن ہمارے ساتھ رہنا ہوگا تمہیں تم نہیں جانتی زومی کا اٹیک اتنا خطرناک ہو سکتا ہے وہ ساری ٹیم اپنے س سار کچھ سمان رکھتی ہے اور ویگاز کے اندر جاتی ہے وہاں پر تو زومی نے پورے شہر کو تباہ کیا ہوا تھا کوئی بھی چیز چھیک نہیں بجی تھی تو انسان کیا رہ پاتے وہاں رفیوجی کیمپ والی لڑکی کے یہاں آنے میں اس کی ہیلپ ایک لڑکی نے کی تھی جو اس کے ساتھ رفیوجی کیمپ میں رہتی تھی لیکن وہ ویگاز شہر کو کافی اچھے سے جانتی تھی جیسے ہی اس کوٹ اپنی ٹیم کے ساتھ شہر میں داخل ہوتا ہے اس کے سامنے ٹائگر آ جاتے ہیں جو کہ زومی تھے اور پھر وہاں وہ لڑکی آ جاتی ہے جس نے رفیوجی کیمپ والی لڑکی کی مدد کی تھی یہاں آنے میں وہ وہاں موجود ایک بطمی سکیوٹی کو مار دیتی ہے اور کہتی ہے زومی اس کو لے جائیں گے تاکہ ہم لوگ بچ سکے وہ سکوٹ کی ٹیم کو بتاتی ہے کہ یہاں دو طرح کے زومی ہے کچھ زومی ڈم ہے اور کچھ کافی انٹیلیجنٹ جس کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اس کے لیے ہمیں بہت سوچنا ہوگا بہت محنت کرنی ہوگی پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہمیں اس لڑکی کو بھی ڈونڈنا ہے جس کو میں رفیوجی کیمپ سے لے کر آئی تھی وہ پتہ نہیں کہا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے تو سکوٹ کی ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ سب کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک دن ہے جس میں کچھ پیسے ڈونڈنے ہیں تو ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے سکوٹ کی بیٹے یہ سن کے کافی دکھی ہو جاتی ہے لیکن اسے اپنے فادر کے بات کو ماننا ہی تھی وہ ان کے ساتھ چل پڑتی ہے وہ آگے ب� دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ جہاں پر ہے وہ زمبی تو سو رہے ہیں ان میں سے کچھ زمبی رات سوتے تھے اور کچھ دن میں وہ لوگ دبے پاؤں آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن ایک لڑکی سے کچھ شور ہو جاتا ہے اور وہ زمبی اٹھ جاتے ہیں اور اس لڑکی پر حملہ کر دیتے ہیں وہ لڑکی ان کا کافی مقابلہ کرتی ہے لیکن وہ زمبی بہت خطرناک تھے وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ وہ بچ نہیں پائے گی تو اپنے باقی ساتھیوں کو کہتی ہے تم لوگ جاؤ یہاں سے مجھے پتہ ہے میں بچ نہیں پاؤں گی تم لوگ مجھے بھی مار دو کیونکہ یہ زمبی مجھے بھی انفیکٹیڈ کر دیں گے تو اس کے ساتھی کو کافی دکھی ہو کر اسے شوٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ وہ شوٹر باقی زمبی کو بھی شوٹ کر دیتا ہے جس کے بعد فیلحال ان کا رستہ کلیر ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ سینوں پہن جاتے ہیں سکوٹ اور اس کی بیٹی پوری لائٹ اون کرتی ہے وہ پائلر لڑکی کو سینوں کی چھت پر پہنچتی ہے اور ایکر اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے سیف کھولنے کے لیے کہا جائے اور وہ شوٹر اس کیار میں ہوتا ہے کہ کب کوئی زمبی آئے اور اسے شوٹ کر دے اب پیچھے ایک لڑکا اور وہ لڑکی بچتی ہے وہ یہ دھیان رکھتے ہیں کہ کوئی زمبی ان پر اٹیک نہ کرتے اب جو آدمی سیف کھولنے والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اتنے زیادہ یہاں میں پیسے پڑے ہیں اور یہاں کوئی سیکیورٹی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایکسٹر نے یہاں بہت ہائیل سیکیورٹی لگائی ہوگی یہاں پر کچھ ر تراب بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے تو اس کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم یہاں پر پہلے زمبی وہ بلاتے ہیں اگر یہاں کوئی تراب ہو کا بھی تو وہ زمبی پہلے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور وہ اٹس تراب میں پھس جائیں گے اور ہمارا رستہ کلیر ہو جائے گا اب باہر وہ لڑکی شوٹ کرتی ہے جسے سارے زمبی ان کی طرف آنے لگتے ہیں جیسے ہی وہ زمبی ان کی طرف آتے ہیں وہ کتھ کو چھپا لیتے ہیں جسے زمبی تراب میں پھس جاتے ہیں کبھی ان پر فائنگ ہونے لگتی ہے اور کبھی کچھ باہر اس لڑکی اور لڑکے کو پتہ چلتے ہیں وہ رفیوجی کیمپ والی لڑکی اس زمبی کے لیٹر نے قید کیا ہوا ہے یعنی سب سے پہلا زمبی جو کنٹینر سے ازاد ہوا تھا وہ لڑکا اس لڑکے کو کہتا ہے کہ تم شوٹ کرو تاکہ وہ یہاں آ سکے دراصل اس زمبی کے جو وائف ہوتی ہے اس کا بیپی ہونے والا تھا اور وہ وہی برائیڈ شوٹ کی آواز سن کے ان کے پاس آتی ہے وہ آدمی اس کو مار دیتا ہے اس کا گلہ کار دیتا ہے اور اس کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے اس کے ساتھ جو لڑکی ہوتی ہے وہ کہتی ہے تم نے غلط کیا اب وہ زمبی تمہیں چھوڑے گا نہیں تم نے اس کی برائیڈ کو مار دیا تم جانتے بھی تھے تو تم نے کیوں خطرہ مول لیا اور تب ہی وہاں نیوز آتی ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ایک سے ڈیر گھنٹے میں یہاں بلاس کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے سارا بھی گاس تباہ ہو جائے گا اور یہ گسینوں بھی یہ خبر ان کے لی بچا تھا اور انہوں نے ابھی تک پیسے بھی نہیں لیے تھے وہ پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایک اور نیوز آ جاتی ہے وہ پائلٹ لڑکی کہتی ہے کہ ان کا پائلٹ خراب ہو گیا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت لگے گا میں اپنے پوری کوشش کر رہی ہوں اب سکوٹ اپنے ٹیم کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ لوکر کھول کر سارے پیسے جندی سے اپنے بیگ میں شیفٹ کرنے لگتے ہیں اب وہاں پر وہ زمبی کا لیڈر بھی آ ج جاتا ہے وہ اپنی وائف کو مرا ہوا دے کے بہت قصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی زمبی ٹیم کو آرڈر دیتا ہے ان لوگوں پر حملہ کر دو اسی دوران وہ سکوٹ کی بیٹی کا خیال آتا ہے کہ وہ رفیوجی کیمپ والی لڑکی میری کافی اچھی دوست ہے اور میں نے اس کی ہیلپ کا وعدہ بھی کیا تھا وہ زمبی کے کمزے میں ہے پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی تو وہ چھپ کر اسے ڈونڈنے جاتی ہے یہ بات جب سکوٹ کو پتا چلتی ہے تو وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کے وہاں سے نکلتے ہیں باقی سارے زمبی اس کی ٹیم پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک لڑکی مر جاتی ہے مووی میں ایک اور ٹویسٹ آتا ہے اس گینگسٹر کا اسیسٹنٹ واہ آتا ہے اور اس کوٹ کی پوری ٹیم کو بیسمنٹ میں بند کر دیتا ہے تو وہ لوگ کافی حیران رہ جاتے ہیں تو وہ ان کو کہتا ہے کہ حیران کیوں ہوتے ہو یہی تو ہمارا پلان تھا تمہیں گینگسٹر سے اچھی امید کرمی کیسے سکتی ہو میرے بوس کو صرف وہ زمبی کی برائیڈ کا سر چاہ اگر وہ زمبی کو کنٹرول کر لے گے تو پھر تم لوگوں کی کیا ضرورت ہے ہم پاگل لوگ یہ کہہ کر وہ باہر چلا جاتا ہے اور اس آدمی سے بیگ لیتا ہے یہ سمجھ کر کے اس میں زمبی کی بیوی کا سر ہے جب وہ بیگ کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایک منی کاؤنٹر مشین ہوتی ہے وہ کافی غصے میں آ جاتا ہے وہ اپنے حواظ کو دیتا ہے اس وجہ سے وہاں ایک ٹائگر آ کے اسے بہت بری طرح سے مار ڈالتا ہے یہ وہ لڑکی جگہ ڈونڈتی ہے باہر آنے کے لیے وہ سب کو باہر نکال لاتی ہے باہر آ کے ان کا سامنا ہوتا ہے بہت سارے زمبی سے وہ زمبی اس شوٹر لڑکے کو پکڑ لیتے ہیں وہ لڑکا کہتا ہے بس ہم میرا وقت بھی آ چکا ہے تو وہ باقی سب سے کہتا ہے تم مجھے بھی شوٹ کر دو اور ان زمبی کو بھی جو صرف میرے گرت گرت ہے تم لوگوں کے پاس اچھا موقع ہے تم انہیں مار کر یہاں سے باگ سکتے ہو دراصل اس نے بھی اس لڑکی کی طرح ق بانی دی ہوتی ہے سیکریفائز کیا ہوتا ہے اب سکوٹ کی ٹیپ کو اس کو پورے زمبی کے ساتھ ماننا پڑتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سکوٹ کی بیٹی سی رفیوجی کیمپ والی لڑکی کو ڈونڈ رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے وہ سکوٹی گارڈ آ جاتا ہے جسے اس لڑکی نے مارا تھا لیکن وہ آدمی خود ایک زمبی بن چکا تھا اور وہ بھی خطرناک والا وہ سب بیلڈنگ ایک چھت پر جاتے ہیں وہ سکوٹ بھی اور وہ لڑکی بھی تب ہی وہاں پر زمبی کا لیٹر آ جاتا ہے وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ ساتھ ہی وہ بیگ سے اس کی وائف کا سر نکالتی ہے اور اس سر پر گن تان کر کہتی ہے تم چلے جاؤ نہیں تو میں اسے ضائع کر دوں گی وہ زمبی پیچھے ہٹنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ اس کوٹ ہیلی کپٹر میں بیٹ چکا ہے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زمبی اس لڑکی پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے جان سے مار ڈالتا ہے اور وہ زمب کیا آپ جانتے ہیں وہ زمبی کی وائف کا سر زندہ تھا یعنی ابھی بھی اس کی گوٹی کے ساتھ لگا دیتے تو وہ زندہ ہو جاتی اس لڑکی نے اس کا سر کریش کر دیا تاکہ وہ دوبارہ زندہ نہ ہو سکے سکوٹ ہیلی کپٹر میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ پائلر لڑکی سے کہتا ہے کہ ہم وہ ساری منی اپنے ساتھ نہیں لائے یہ ساری پلانک تھی اس گینگسٹر کی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میری بیٹی ہو چکی ہے مجھے اس کو ڈونڈنا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سکوٹ افیسر بھی تھا جو اب زمبی بن چکا تھا لیکن سکوٹ کی بیٹی اس کو مار ڈالتی ہے لیکن اس کے فوراں بعد وہ زمبی لیڈر وہاں آ جاتا ہے اپنے باقی زمبی ساتھیوں کے ساتھ وہ اس کیوٹ کی بیٹی پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن پیچھے سے سکوٹ بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی اور دوسری لڑکیوں کو لے کر فوراں وہاں سے نکل جاتا ہے یہ سب جلدی سے چھت پر آتے ہیں تاکہ ہیلیکوپٹر پر بیٹھ کر باگ س لیکن وہ زمبی لیڈر بھی ان کے پیچھے پیچھے آنے لگتا ہے اور وہ ہیلیکوپٹر کے اندر چلانگ لگا دیتا ہے اور لڑائی ہونے لگتی ہے زمبی اور سکوٹ کی یہ دونوں بہت لڑتے ہیں اسی طرح وہ زمبی سکوٹ کو کار لیتا ہے لیکن پھر بھی سکوٹ ہمت کرتے ہوئے زمبی کو شوٹ کر دیتا ہے جس سے وہ زمبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے لیکن پیڈلک یہ تھا اب بم بلاس ہونے میں صرف پانچ منٹ باقی تھے ان کو ف فائٹ کے دوران اس پائلٹ کو بھی گولی لگ چکی تھی اسی وجہ سے وہ بہت مشکل سے جہاز اڑاتی ہے وہ لوگ وہاں سے جیسے ہی نکلتے ہیں بم بلاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بم بلاسٹ کے دوران ان کے جہاز کو بھی نقصان پہنچتا ہے جس کی وجہ سے وہ پائلٹ اور وہ ریفیوجی کیمپ والی لڑکی بھی ماری جاتی ہے سکوٹ بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے سکوٹ کی بیٹی جو بچ جاتی ہے وہ اپنے ڈیڑ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آئی ام سوری میں نے کب بھی آپ کی بات نہیں مانی ہمیشہ آپ سے نفرت کی کہ آپ نے میری ماں کو مار ڈالا لیکن آپ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے آپ پلیز مجھے معاف کر دے وہ وہاں سے چھوڑائے پیسے اپنی بیٹی کو دیتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے کچھ ہونے لگتا ہے کیونکہ اسے زمی نے جو کار لیا تھا وہ کہتا ہے بیٹی مجھے شوٹ کر دو کہیں میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے اس کے ساتھ ہی اس کی بیٹی روتے روتے اپنے ڈیڑ پر شوٹ کر دیتی ہے یہا کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ زمی بن کر لوگوں کو نقصان پہنچاتی اور یہاں پر وہ بہر رونے لگتی ہے اس کے ساتھ ہی وہاں پر ریسکیو ٹیم آ جاتی ہے جو اس کو اپنے سال لے جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ سارا شہر تباہ ہو چکا تھا اور وہ گینگسٹر کا اسسٹنٹ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے وہ سارے پیسے لے کر فلائٹ لینے جاتا ہے تاکہ وہ دوسری کنٹری جا سکے اسے جہاز پہ پیٹھے پیٹھے کچھ ہونے لگتا ہے وہ چ شان ہے اسے یاد آتا ہے اسے زومی کے لیڈر نے کاٹا تھا وہ جانتا تھا وہ جلد زومی بننے والا ہے اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھانکیو فر ووچین